ناظرین آپ کی خدمت میں ایک نیا چینل لے کر حاضر خدمت ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو تاریخ اسلام اور حب الوطنی سے بھرپور ناول کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کو شروع کروں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی کہانی کی طرف آتے ہیں آج کی کہانی ہماری ایک مجاہد کی اوپر ہے جس کا نام داستان مجاہد ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کہانی کئی بار مشرق سے اکر کر مغرب میں غروب ہوا چاند نے اپنا مہینہ بھر کا سفر ہزاروں بار تائے کیا ستارے لاکھوں بار رات کی تاریخی میں چنکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار خزانے اپنا رنگ جمعیا جنت میں نکلے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزق گاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف انحاصر ہمیشہ برسر پیروکار تھے ترہ ترہ کے انقلاب آئے تحریب و تمدن نے کئی چولے بدلے ہزاروں قومیں کتر و مذلت سے اٹھیں اور آنڈھی اور بھگولہ بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسے مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں وہ قومیں جو تروار کی سائے میں فتح کے نگارے بجاتی ہوئیں توس اور عرباب کی تانوں میں مدھوش ہو کر سو گئیں کوئی اسے نیرگون آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستان نقش ہیں جس نے قوموں کو بندے اور بگڑتے دیکھا ہے جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج تک سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دورائے جانے سے کچھ بھی نیاز ہو گیا لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سہر نشینان عرب کی ترقی اور دنزلی کی تعویل داستان میں جو عربہ مسکون کی تمام داستانوں سے مختلف ہے اسے ابھی تک یاد ہوگی اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مغرب مشرب کی وادیاں پہار اور سہرہ مسلمانوں کے سمندر اقبال کی قدم چوم رہے تھے اور ان کے خار اشکاف تلواروں کے سامنے ایران اور رومہ کی سلطنت آجد آ چکے تھے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ترکستان اندلس اور ہندوستان کے سرزمین میں مسلمان کو قوت تسخیر کی امتحان کی تعویل دی رہی تھی بسرہ سے کوئی بیس میل کے فاصلے پر سردادو شاداب نخلستان کی درمیان ایک چوٹی سی بچتی تھی جس کے ایک سیدھا سادھا مکان کے ساہن میں سابرا ایک ادھیر عمر کی عورت اثر کی جماز پاڑی تھی دوسرے دن تین بچے کھیر پود میں مصروف تھے دو لڑکے اور ایک لڑکی لڑکی نے ہاتھوں میں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی لڑکی غور سے ان کی حرکات کمانہ کر رہی تھی بڑے لڑکے نے چھوٹی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرح دیکھا اور کہا دیکھو نعیم میری تلوار چھوٹے لڑکے نے بھی چھوٹی گھمائی اور کہا میرے پاس بھی تلوار ہے آو ہم جنگ کریں تم رو پڑھو گے چھوٹے لڑکے نے جواب دیا تو پھر آو بڑے نے تن کر کہا حصوم بچے ایک دوسرے پروار کرنے لگے لڑکی قدر پریشان ہو کر یہ تماشہ دیکھنے لگی اس لڑکی کا نام عزرا تھا چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا عبداللہ نعیم سے تین سال بڑا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکرات کھیل رہی تھے لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کار راز میں کھڑا ہے نعیم بار کرتا اور عبداللہ مطاند سے روکتا اچانک نعیم کی چھوٹی اس کے بازو پر لگی عبداللہ نے قدر غصے سے آ کر بار کیا اب نعیم کی کلائی پر بھی چھوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھوٹی گر پڑی عبداللہ نے کہا نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے چواب دیا اور زمین سے ایک ڈیلہ اٹھا کر عبداللہ کے ماتے پر دے مارا اس کے بعد اس نے اپنی چھوٹی اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگ کڑا ہوا عبداللہ بھی سر سے لاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا لیکن اتنی دیر میں نعیم سابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا امی بھائی مارتا ہے اس نے کہا عبداللہ اسے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا ماں نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے اس نے جواب دیا امی اس نے مجھے پتھر مانا ہے تم لڑے کیوں تھے بیٹا سابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پچھے ہم تلوار سے جنگ کر رہے تھے اس نے میرے ہاتھ توڑ دیا پھر میں نے بھی بدلہ دیا تلواروں سے تلواریں تم کہاں سے لائے یہ دیکھو امی نعیم نے اپنی چھوڑی دکھاتے ہوئے کہا یہ لکڑی کی ہے لیکن مجھے لوہی کی تلوار چاہیے لے دونا میں جہاد پر جاؤں گا کم سن بیٹے کی موہ سے چہات کل آپ سننے کی خوشی وہی ماں جان سکتی ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی اے رب کعبہ میرا جلال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کی جوانی کے خون سے سہراب کرے نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر سابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگ و ریشہ میں مسرط کی لہریں دوڑنے لگیں اس نے فرتِ انصبات سے آنکھیں بند کر رہی وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجہدوں کی لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوارے میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیتے اور رونتے ہوئے جا رہے ہیں دشمن کی گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کے تاب نہ لاکر آگے بھاگ رہے ہیں اس کے نوجوان بیٹے ان کے تاک کو بھی تھاٹے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں وہ دشمن کی نرغے میں کئی بار اٹھ اٹھ کر گرتے ہیں اور بالاخر رخموں سے نڈال ہو کر کل میں شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی ہوریں ان کے لئے شہاب تحور کے جاملے کے لئے کھڑی تھی سابرہ نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا اور سعیدہ مصر رکھ کر دعا مانگی اے زمین و آسمان کے مالے جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو میں کس سے کیسے پیچھنا رہوں گی ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے اباؤ اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکے دعا کے بعد سابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو اکل کی محدود چاردواری سے گزر کر مملکت دل کی لا محدود وسطوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم دنیا کے ہر واقعہ کو اکل کی کسوٹی پر رکھیں تو ہمارے لئے بعض اوقات نہایت معمولی بات بھی تلسم بن کر رہ جاتی ہے ہم دوسروں کے احساسات اور جذبات کا اندازہ اپنے احساسات اور جذبات سے کرتے ہیں اس لئے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالتار ہوں ہمارے لئے یہ ایک معمہ بن جاتی ہے آج کل کی ماں کو آج کل کی ماں کو قرون اولہ کی ایک بہادر ماں کی تمانائیں اور دعائیں کس تقدر عجیب معلوم ہوں گے اپنے جگر کے ٹکروں کو آگ اور خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی اپنے بچوں کو بلی کا خوف تلا کر سلانے والی ماں ان کے شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی خواب کب دیکھتی ہوں ہمارے کالجوں ہوتلوں اور کہوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور اکر پہاڑوں کی بلندی اور سمندر کی گرہی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کو دلوں کا راست کیسے جان سکتی رباب کی تاروں کی جنبش کے ساتھ لذر جانے والی ناظت مزاج انسانوں کو تیروں اور نیدوں کے مقابلے میں ڈر جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت دادہ ملوم ہوں گی اپنے گھونسلے کے عبد گر چکر گھانے والی چڑیا عقاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقع ہو سکتی ہے سابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے نہ ہموار ترین لاستوں سے گزا چکے تھے اس کے رگ اور عشا میں عرب کے ان شہ سواروں کا خوندہ جو کفر اسلام کی پیدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کی جور دکھا چکے تھے ان کا دادا جنگ جرموب سے غازی بن کر لوٹے اور قادسیہ میں شہید ہوئے وہ بچپنی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے حشنا تھی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوشش کیے کرتی تو اس کی ماں کا سکھرایا ہوا پہلا فکرہ اببہ غازی اور چاند دنوں کے بعد کا سبب اببہ شہید تھا ایسے محول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور پڑاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی تھی جو ایک مسلمان فرس شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے وہ بچپن میں عرب عورتوں کے شجاعت کے افثانیں سنا کرتی تھی بیت سال کے عمر میں اس کی شادی عبد الرمان کے ساتھ نوجوان شہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آ راستہ تھا اور وہ وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کے بجائے کمیشن جہاد کے لئے عبار کرے عبد الرمان جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبد الرمان کی عمر تین سال اور نعیم کی عمر تین مہینے سے کچھ کم تھی عبد الرمان نے عبد الرمان کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور نعیم کو سابرہ کی گھوز سے لے کر پیار کیا چہرے پر قدر ملال کی اثار پیدا ہوئے لیکن فوراں ہی مسکلانے کی کوشش کی رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کا سابرہ کی دل میں تھوڑی دیر کے لئے توفان سامڑایا لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسوں کو بہنے کی جازت نہ دی عبد الرمان نے کہا سابرہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ ورود نہ ہونے دیں گے آپ تسلیح رکھیں سابرہ نے جواب دیا میرے ڈال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے عبد الرمان نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑی کی رکاب میں پاؤں رکھا سابرہ نے اس کو رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی اے زمین و عثمان کے مالک اسے ثابت قدم رکھنا جب شہر اور بیوی صورت اور صیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لئے قابل رکش ہوں گے تو محبت کی جذبات اور کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں بے شک سابرہ اور عبد الرمان کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا اور رخصت ہونے کے وقت رطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلومات تھا لیکن وہ کون سا عظیم الشاہ مقصد تھا جس کے لئے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے وہ کون سا مقصد تھا جس نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار کے مقابل میں کھڑا کیا تھا وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں سمندروں میں گودنے تبتے ہوئے وسیع سہراؤں پابور کرنے اور فلق بوس پہاڑوں کو روننے کی قوت عطا کی ان سوالات کا جواب ایک ہی مجاہد ہے سکتا ہے عبدالرمان کو رخصت ہوئے سات مہینے گزا چکتے اس بات کی چار آدمی بھی اس کو ہمرا گئے ایک دن عبدالرمان کا ساتھی ناپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی سابر کے گھر کی طرف پڑھا مسکواتے ہی سب لوگ سے اس کے گرد کے کٹھے ہوئے کسی نے عبدالرمان کے متعلق پوچھا نوروز نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ سابرہ کے مقام میں داخل ہو گیا سابرہ نماز کے لئے وضو کر رہی تھی اسے دیکھ کر اٹھی نوروز آگے بڑھا اور چند کنگ خاصے پر کھڑا ہو گیا سابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابب آگر پوچھا وہ نہیں آئے وہ شہید ہو گیا شہید ضبط کے باوجود سابرہ کی آنسوں سے آنسوں کی چند کترے بہن لکھ لے نوروز نے کہا اپنے آخری لمحات میں جب وہ روح زخموں سے چور تھے انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا سابرہ میری آردو پوری ہوئی اس وقت جبکہ میں زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا ہوں میرے کانوں میں ایک عجیب راق بونج رہا ہے میری روح جسم کی قید سے ازاد ہو کر اس راق کی گہرائیوں میں کھول جانے کے لیے پھر پھڑا رہی ہے میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرد سی محسوس کر رہا ہوں میری روح ایک ابھی سرور کے سمندر میں ہوتے کھا رہی ہے میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلوں میں لیے ہوئے ہیں میری موت پر آنسو نہ بھانا میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں میں کسی دن ایسے مقام پر کٹے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہیں جہاں کی صبح شام اور بہار خزان سے آشنا نہیں یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کھئی بلند ہے مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جنرل میں پہنچ سکتا ہے عبداللہ اور نعیم کی اس مقام پر پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے میں تمہیں بہت کچھ لکھتا مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد رہنے کے لئے بلکرار ہے میں آقا اے نامدار کی پاؤں چوننے کے لئے بیتا ہوں میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں بچوں کی قدروں قیمت بتانا جس طرح میرے لئے تم میں ایک فرض شناس بیوی تھی میرے بچوں کے لئے ایک فرض شناس ماں بڑھنا ممتوں کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بھیٹی کر اور حیچیں عبد الرحمن کو شہید ہوئی تین سال ہو چکے تھے ایک میں سابر آپت مکان کے سہن میں خجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھے نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھولی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بگا تا پھیتا تھا کسی نے باہر کے دروالے پر دستک لیا عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروالہ کھولا اور مامو جان مامو جان کہتا ہوا نوارز سے لپڑ گیا کون سعید سابرن اندہ سے آواز گی سعید ایک کمسن لڑکی کی انگلی سے لگا ہے سہن میں داخل ہوا سابرن اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا یہ ادھرہ تو نہیں اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے ہاں بہن یہ ادھرہ ہے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں پہلے سوچا تھا کہ ادھرہ کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیجو مگر یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا جائیں یہاں سے کب روانہ ہونے کہہ رہا تھا سابرن نے پوچھا آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے آج ہماری فوج بسرہ میں قیام کرے کل صبح ہم وہاں سے فارق ضرورانہ ہو جائیں گے عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا نعیم جو کچھ دل پہلے ایک لپڑی کی چھوڑی کو گھوڑت سمجھ کر دل پہر آ رہا تھا عبداللہ کے پاس کڑا ہو گیا سعید نے نعیم کو اٹھا کر کل لگایا پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے جورہ سے کام لیا اور عدرہ سے مخاطب ہو کر پوچھا تم بھی گھڑا لوگی عدرہ شرما کر سعید کے پیچھے چھوڑ گئی جاؤ بیٹا سعید نے عدرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئے کہا اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو عدرہ شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی دونوں سے ان کے دوسری طرف جا کر اپنے اپنی لکڑی کی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تقلیفی سے باتیں کرنے لگی عبداللہ نعیم کے حرکات سے نا خوش تھا اور اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئی ساتھی سے کچھ اس طرح نہ مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ مو دوسری طرف پھیل لیتا تھا جب عبداللہ نے اس کا مو چلانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا دیکھو میجان عبداللہ مو چلاتا ہے ماں نے کہا نہ عبداللہ ایسے کھیلنے دو عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے مو چلانا شروع کیا عبداللہ نے تانگ آگا اس کی طرف سے مو پھیل لی عبداللہ کی کہانی سابرہ سے مختلف نہ تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوشتنباللے سے پہلے والدین کے سائے سے محروم ہو جاتی عبداللہ کا باپ ظہیر فستات کی سرکردہ لوگوں میں سے تھا اس نے بیس سار کے عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی یاسمین کے صحاب کی پہلی شرق تھی وہ اپنے محبوب شوار کے پہلوں میں عمونگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی کمرے میں چند شمیں جل رہی تھی یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں ایک خمار تھا لیکن وہ خمار نید کے خمار سے بہت مختلف تھا ظہیر پوچھ رہا تھا یاسمین سر سر بتاؤ تم خوش ہونا دلہن نے انتہائی مسرد کی حالت میں بولنے کے بجائے نیم بعض آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر چکا لیں